السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مختصر سی دعا میں آپ کو بتاؤں گا جو مشکل سے آپ پانچ سے ساتھ سکنڈ کے اندر اندر پڑھ سکتے ہیں اور یہ چھوٹا سا عمل جو ہے اور یہ چھوٹی سی دعا جو ہے اس کے پڑھنے کے ثواب اتنے ہیں کہ اس کو آپ پانچ سکنڈ میں پڑھیں گے لیکن ثواب جو ہے یہ بے حساب ہے یہ بہت سے مختصر کام ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ ہم کو ثواب عطا فرماتا ہے لیکن ہم دوسرے خرافات میں مبتلا رہتے ہیں نمازوں کو پڑھتے نہیں ہیں اسی طریقے سے اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں وہاں برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گپ شپ کرتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے اپنے دن کو ہم نکال دیتے ہیں ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مختصر سے دعا ہے اگر اس کو آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب تک آپ یہ کریں گے تو اس کے حوالے سے فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وضو سے پہلے اس دعا کو پڑھ لے تو جب تک یہ باوضو رہے گا اللہ کے فرشتے اس کے نام آمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے اللہ اکبر کہ جب تک باوضو رہے گا فرشتے نام آمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے ایک انسان جب وضو کرتا ہے تو کبھی دو گھنٹا کبھی تین گھنٹا کبھی چار گھنٹا اس طریقے سے انسان کا وضو باقی رہتا ہے اب اگر اس نے وضو سے پہلے یہ دعا پڑھ لی تھی تو اللہ اپنے فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ جب تک یہ باوضو رہتا ہے اس کے نام آمال میں یہ نیکیاں لکھے جائے وہ کلمہ کون ہے وہ کلمہ یہ ہے حدیث پاک میں بھی یہ لفظ موجود ہے بسم اللہ والحمدللہ آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ وضو کریں تو وضو کرنے سے پہلے یہ کلمہ ضرور بھی ضرور پڑھ لیں بسم اللہ والحمدللہ ایک مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے جب تک آپ وضو سے رہیں گے تب تک فرشتے آپ کے نام آمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے یہ دعا جو ہے یہ ہمارے مسجدوں میں وضو خانے پر بھی یہ دعا لکھی ہوتی ہے لیکن تھوڑے سے الفاظ کے اضافے کے ساتھ لکھی ہوتی ہے یہ دعا بھی منقول ہے اور اگر یہ دعا بھی جو مسجدوں میں آپ دیکھتے ہیں یہ دعا بھی پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو وہی ثواب ملے گا دعا بسم اللہ والحمدللہ کے پڑھنے سے ملتا ہے وہ دعا کیا ہے جو آپ کے مسجدوں میں لکھا رہتا ہے وہ دعا یہ ہوتا ہے بسم اللہ العظیم والحمدللہ عالی دین الاسلام یعنی جو کلمات میں نے بتایا بسم اللہ والحمدللہ یہ بھی اس میں دوسرے والے دعا میں آ جاتا ہے اور کچھ الفاظ کا اضافہ بھی ہے بسم اللہ العظیم والحمدللہ عالی دین الاسلام یہ دعا ہے چاہے تو آپ یہ نیچے والا پڑھیں اور چاہے تو آپ اوپر والا یعنی بسم اللہ والحمدللہ پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی جب تک آپ باوضو رہیں گے اللہ کے فرشتے آپ کے نام آمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے آپ اس کے لئے کو اپنے دوستو احباب کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ثواب کی مستحقوں اور آپ کے نام آمال میں بھی صدق جاریہ لکھا جائے چونکہ اس میں دین کا ایک سے دوسرے کو پہنچانا یہ صدق جاریہ کا کام ہے آپ اگر اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں تو آپ صدق جاریہ کے مستحق ہوں گے کہ جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا اور ان کے ثواب کے برابر آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ کے اور بھی دوسرے سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ